امریکہ نے پاکستان کو جم کر پھٹکا لگائی بڑی خبر امریکی سیڈٹ میں پاکستان پر پڑھتے ودیش منطری آنٹونی بلنکن تالیبانی حقانی آدنکیوں کو پال رہا ہے پاکستان آنٹونی بلنکن نے کہا افغان میں بھارت کو نقصان پہنچانے والے کیے کئی کام یہ ایک اور بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے کیا کچھ آنٹونی بلنکن نے کہا ہے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور میں سیدھے یہاں پر چلوں گا تالیبان کے اوپر جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان کے اوپر آئیے ذرا یہاں پر پلے آن کریں کیا کہا آنٹونی بلنکن نے یہ دیکھنے والی بات ہے سیدھے پلے آن کریں ہمارے پاس جو جانکاری ہے وہ یہ ہے کہ افغان میں تالیبان کے قبضے میں مدد کرنے والے پاکستان کو امریکہ نے پھٹکار لگائی ہے پاکستان کو امریکہ کی پھٹکار نیکس چینج کریں ودیش منتری انٹونی بلنکن نے مانا کہ پاک تالیبان اور حقانی نیٹورک کے آتنکیوں کو پال رہا ہے نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر امریکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے رکی سمیقشا کے بعد فیصلہ لے گا انٹونی بلنکن نے یہ کہا ہے امریکی سنصد میں افغان میں پاک کی بھومکا پرس کے سوال پر امریکی ودیش منتری نے یہ جواب دیا ہے پاکستان کے افغان میں بہت سے ہتھ ہیں جن کا سیدھے امریکہ سے ٹکڑا ہے انٹونی بلنکن نے کہا امریکی سنصد میں کئی اور سدسیوں نے بھی سیدھے طور پر پاکستان کو ذمہ دارایا ہے میں یہاں پر آپ کو جو بتا رہا ہوں انٹونی بلنکن نے جو کہا ہے میں سیدھے چلوں گا میرے ساتھ پناک سر موجود ہے سر میں آپ سے سمننا چاہوں گا یہ جو پورا ایکویشن ہے ابھی اس وقت کئی ڈپلومات کئی امریکنز پاکستان میں رہ رہے ہیں اور انٹونی بلنکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی سمیقشہ کریں گے یہ خالی لپ سروس نہیں دکھائی دے رہا آپ کو لیکن امریکہ کا جو روئیہ ہے وہ پاکستان کی طرف ہو ہمیشہ پاکستان کو ایک چھوٹ دے دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا نیوکلیر ٹکنیزائل ٹکنالوجیز بغیرہ جب وہ پکڑے گئے تھے ایکسپورٹ کر رہے تھے تب کیوں انہوں نے چھوٹ دی تھی تو یہ ایک ان کا بڑا مطلب ریال بولیٹک ہے کہ پاکستان نیوکلیر ویپنز پاور ہے اس لیے ہم کو ان کے ساتھ ایک سمجھوٹا کر لینا چاہیے ان پر ہم نظر رکھنا پڑے گا اس لیے ہماری وہاں پریزنس بھی ضروری ہے یہ سب پرانی ان کے ریزننگ ہے ریشنال سٹ او ایکسپورنیشنز ہے جو ہم نے بہت بار سنی ہے اور کیونکہ میں نے تو خود ہی سنی ہے تو وہ تو خیم بہت دن سے چل رہا ہے وہ کبھی کبھی بھٹکار لگائیں گے پر ان کا جو انٹریسٹ ہے امریکنز کا وہ پاکستان میں رہے گا اور وہ رہیں گے وہاں پر کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم کو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں نظر رکھیں گے آپ کو بھی بتائیں گے you know that kind of thing they do they play both sides so i think americans are have been doing that کافی دن سے کر رہے ہیں وہ کریں گے اس میں کوئی شک نہیں نہیں لیکن سر میں آپ سے جو چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں مجھے آپ ایک چیز گائیڈ کریے یہ جو کر رہے ہیں یہ دکھا کچھ اور رہے ہیں بول کچھ اور رہے ہیں کر کچھ اور رہے ہیں پورا عالی گلگ معاملہ چل رہا ہے ان کا دیکھئے کچھ ڈاٹیں گے پھر اندر کیا کریں گے یہ سب یہ ایک دوگلہ پن ہے جو ہمیں americans میں بھی ہے اور پاکستان میں تو خیرہ ہی ہے تو یہ چلے گا مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ بند ہوگا پاکستان کو تھوڑے ڈاٹ پھٹکار لگائیں گے پر پاکستان جو کرے گا اگر کوئی ایسی چیز ہو کریں جو جیسے آئی ایس کے پی ہیں ان کو لے کے کشمیر کی طرف آئیں پھر ہماری تیاری تو ہے تو پاکستان کو اس کا نتیجہ بھگت نہ پڑے گا چیک ہے چونکہ آپ مالا کونٹ یا ان کو دلانا پڑے گا دوبارہ اور بھی کچھ اور دلانے پڑیں گے جو ان کے لانچنگ پیڈز ہیں جو دھرست کر دیے گئے تھے ہمارے جوانوں نے اور ہمارے ملکری نے تو وہ سب پھر دوبارہ ہوگا تو یہ جو ہے یہ پاکستان تو ماننے والا نہیں ہے پر ادھر افغانستان میں جو حالت ہے جو گریبی ہے جو بھکمری آنے والی ہے اس کا کیا ہوگا وہ بھی کیا پاکستان سمال پائے گا چائنا کیا وہاں جا کے سر آپ جو پوائنٹ رکھ رہے ہیں یہ بہت کائلی پوائنٹ ہے اور اس چیز کو میں آگے لے کے جاؤں گا کسور بھائی میرے ساتھ موجود ہے کسور بھائی آپ ہی نے وہ خبر بریک کی میں کھرنل صاحب اور کپل صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ سے کچھ ہی شڑوں میں کسور بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا ابھی کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھا جائے پاکستان کی کیا سٹرٹیجی ہے امریکہ ان کو ڈانٹ لگا رہا ہے لیکن پاکستان میں سارے ہوتریلز جو ہیں وہ امریکنز جو ہیں ان سے بھرے بڑے ہوئے ہیں یہ آپ نے خود ہمیں بتایا تھا امریکہ ان کو ڈانٹ لگا رہا ہے لیکن امریکہ کے سی آئی اے وہاں پر چیف جو ہیں وہ آ کے ان سے بات چیت کر کے جاتے ہیں کیا مطلب ہے سب کا نشاند بھائی جو پہلی دفعہ جو ایکیزیشن کا سلسلہ شروع تھا اوباما ایڈمنسٹریشن کی دور میں پہلے اور دوسرے دونوں دور میں اس کے بعد ہم نے ٹرم میں دیکھا ٹرم نے جو ایک زبان استعمال کی وہ کوئی ڈپلومیٹ استعمال کر رہی نہیں سکتا ہوئی بہت بڑی ایمبریسمنٹ تھی پاکستان کے لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں لیکن اس کے بعد جو آپ نے خلاصہ کیا بڑا ہی بہترین خلاصہ کیا ہے اور میں اس سے سو فیصد اگری کرتا ہوں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب امریکوں کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو انہی کے پاس پاؤں آکے ان کے پڑتے ہیں پاکستان کے اسی آئی ایس آئی کے پاؤں پڑتے ہیں اس کے بعد دوہم ہے مزاکرات شروع کراتے ہیں